موسیقی موسیقی مسیح خدا ان کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات کہے لائک کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو بولے کہ میں آپ کو جوب لگوا دیتا ہوں اور آپ کو وہ کوئی جگہ بتائے کہ آپ لائک کوئی آپ کو کہے میں آپ کو ہسپیٹل لگوا دیتا ہوں تو آپ کو کوئی شخص کہے کہ آپ اس جگہ پہنچ جانا اور آپ اس کے بتائے ہوئے ٹائم اور جگہ اور دن اور تاریخ پہ وہاں پہنچیں تو نوکری ملنا یا نا ملنا تو دور کی بات وہاں پہ ہسپیٹل ہی نہ ہو اور اگر وہ شخص آپ کو دوبارہ پھر یہ آفر کرے تو آپ اس پہ ہرگز اعتبار نہیں کریں گے خدا کے کلام میں ایک واقعہ ہے جو ایمانداروں کے باب کے ساتھ ہوا اور وہ واقعہ ہوا وہ پدائش کے بار میں باب میں ہمیں ملتا ہے خدا اپنے بندہ ابراہم کو بلاتا ہے جو بعد میں ابراہم بنا خدا ابراہم کو جب بلاتا ہے تو ابراہم کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بہت بڑھاؤں گا میں تجھے بہت برو مند کروں گا اور جو تیرے بچے یا تیری نسل ہوگی تیری اولاد ہوگی وہ آسمان کے جو ستارے ہیں ان کی ماند اور جو زمین کے ریت کے ذرے ہیں ان کی ماند ہوگی اور خدا اس کو پچتر برس کی عمر میں بلاتا ہے اور اس کے بعد ایک بار جب یہ وعدہ کرتا ہے تو کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر خدا پانچ سال بعد اسے پھر دکھائی دیتا ہے اور وعدہ ایک ہی کرتا ہے اور پھر پانچ سال بعد اور پھر پانچ سال بعد اور پھر پانچ سال بعد اور ننانوے سال کی عمر تک پچتر سال کی عمر سے لے کے ننانوے سال کی عمر تک خدا پانچ بار اسے دکھائی دیتا ہے اور پانچوں بار ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں تجھے اولاد دوں گا جو لوگ اولاد والے نہیں ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی شخص یہ بات کہے ایک دفعہ پھر پانچ سال بعد آپ کے پاس آئے اور پانچ سال بعد آ کے آپ کو یہ کہے کہ میں دعا کروں گا اور آپ کا اولاد ملے گی پھر پانچ سال بعد آئے اور آپ کو یہ بات کہے کہ آپ کو اولاد ملے گی پھر پانچ سال بعد آئے اور آپ کو کہے کہ آپ کو اولاد ملے گی تو آپ کہیں گے کہ پادری صاحب اولاد ملے یا نہ ملے لیکن آپ ہر پانچ سال بعد ہمارے زکموں کو کریدنے آ جاتے ہیں ابرام 75 برس کا ہے اور اس کے لیے خدا نے کہا میں تجھے اولاد دوں گا اور اس کے بعد جب 80 برس کا ہوتا ہے پھر خدا آتا ہے پھر 85 برس کی عمر میں پھر 90 برس کی عمر میں پھر 95 برس کی عمر میں اور پھر 99 برس کی عمر میں خدا اس کے پاس آتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں تجھے بہت برو مند کروں گا میں تجھے اولاد دوں گا عزیزوں میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ خدا مند اولاد دینی ہے یا نہیں دینی تو ہر پانچ سال بعد میرے زخموں کو قریدنے آ جاتا ہے امانداروں کا باپ ابراہم اس کے پاس خدا آتا ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی یہی رہے گا جو ستروں باپ ہے پدائش کی کتاب کا کہ خدا پانچویں مرتبہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے میرے ساتھ عزیزوں یہ جو حوالہ ہے دیکھئے پدائش کی کتاب اور اس کا ستروں باپ اور اس کی جو پہلی آیت ہیں اس سے میں پڑھوں گا جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خدا مند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان اہد باندوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تب ابراہم سرنگون ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت برو مند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا اہد جو عبدی اہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا پھر خدا نے عبرہام سے کہا کہ تُو میرے اہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے اور میرا اہد جو تیرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تُم مانو گے سو یہ ہے کہ تُم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا خطنہ کیا جائے خدا ان کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو آمین خدا ان کا شکر ہو آئیے اپنے ایسروں کو خدا ان کے ذور جکائیں اور دعا مانگئے اے آسمانی باپ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تُو ہمارا پروردگار ہمارا منجی اور ہمارا خالق اور مالک خدا ہے اے خدا ان جو کلام ہم تیرے پاک کلام میں سے سیکھیں وہ ہمارے لئے برکت کا بحالی کا زندگی کا اور تاندرستی کا باعث بنیں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اے خدا ان تو برکت دینا زندگی میں خوشحالی اور بحالی آئے ان کے گھر میں امن چین اتفاق محبت اور جو پیار ہے وہ فروغ پائے اور تیرے نام کو جلال ملے یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا ان یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین خدا ان کے کلام میں جب ہم خدا کا کلام دیکھتے ہیں تو ایماندارو یہ یاد رکھئے کہ خدا کے کلام میں جتنے بھی خدا کے نام لیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جو نام ہیں وہ خدا کے ٹائٹل ہیں وہ خدا کی صفات ہیں وہ خدا کے نام نہیں ہیں اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا باب کے سولہ ٹائٹل ہیں اور اس کے بعد جو خدا بیٹا ہے اس کے تین سو سولہ پوری بائبل میں ہمیں ٹائٹل ملتے ہیں اور جو خدا روح القدس ہے اس کے ایٹی سیون ہمیں ٹائٹل بائبل مقدس میں ملتے ہیں اور میں ایک الگ سے ان کے جو ناموں پہ پیغام دوں گا کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو پہلے چار ابواب ہیں جو پاک کلام کے تو اس میں ہمیں خدا کا کوئی نام نہیں ملتا جو لوگ تھے وہ خدا کا نام جو لیتے تھے اس کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا کیونکہ یہ کتابیں جو ہے موسیٰ نے لکھی ہیں آدم سے بہت سالوں بعد اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور اس میں بھی اگر آپ پدائش کی کتاب کا چوتھا باپ پڑھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے اس کی آخری آیات میں کہ تب لوگ یہ ہوا کا نام لے کے دعا کرنے لگے اور درحقیقت جو علماء ہیں جو سکولر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچلی یہ ہوا کی صحیح پرننسیشن ہمیں پتا نہیں ہے اس لیے کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ لکھتے یہ ہوا ہیں لیکن پڑھتے اس کو ایدولائے ہیں تو جو ہم یہ ہوا نام لیتے ہیں تو کوئی بھی یہ وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی یہ صحیح پرننسیشن ہے اور یہ پہلا موقع ہمیں ملتا ہے جو سترمے باپ کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ خدا اپنی ذات کے لیے کوئی ٹائٹل استعمال کرتا ہے اور یہاں پہ دو الفاظیں جو عبرانی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی آیت میں خدا دو ناموں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے پہلے نمبر پہ جب لکھا ہے کہ جب عبرام 99 برس کا ہوا تب خداوند عبرام کو نظر آیا اور جب یہاں پہ لکھا ہے تب خداوند تو اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے یاوے اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ہے ایل شہدے تو جو ایل کا مطلب ہے وہ خدا ہے اور جو شہدے کا مطلب ہے وہ ہے آل مائٹی اور یہاں پہ جو لکھا ہے کہ میں خدا قادر ہوں اور اس کے جو ترجمے بنتے ہیں وہ ایک نہیں ہیں جو آل مائٹی ہے وہ صرف ایک اس کا ترجمہ ہے لیکن جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا جو مطلب ہے وہ تین ہیں اور خدا نے جان کے یہ عبرام کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ننانوے برس کا آدمی بڑا ہو جاتا ہے نوے برس کی عورت بڑی ہو جاتی ہے خدا جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے تین مطلب ہیں پہلے نمبر پہ جو اس کا مطلب ہے وہ ہے the strength giver طاقت دینے والا دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے the provider of the need of his people اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور جو تیسرا مطلب ہے جو یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوا ہے وہ ہے almighty یعنی قادر مطلق جو ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے اب خدا نے جب یہاں پہ یہ نام استعمال کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ باقی جو جگہیں ہیں جس میں خدا اس پہ ظاہر ہوتا ہے وہ باروہ باب ہے اور وہ باروہ باب سے پہلے جو چودمہ پندرمہ اور سولمہ باب ہے جس میں خدا چار مرتبہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے تو ابرام خدا کے حضور میں سرنگون نہیں ہوتا حالانکہ حالانکہ ضرورت مند ہوں آپ بے اولاد ہوں آپ بیمار ہوں آپ مسئیبت زدہ ہوں آپ کسی دکھ میں ہوں کسی غم میں ہوں اور کوئی آپ کا مسیحہ بن کے آ جائے تو آپ تو اس کے سامنے جھک جائیں گے نا لیکن پہلی مرتبہ ابرام نہیں جھکتا کیونکہ خدا نے کسی بھی ٹائٹل سے اپنے آپ کو ابرام پہ ظاہر نہیں کیا تھا اور یہاں پہ جب وہ یہ کہتا ہے تو ابرام ہے وہ اس بات کو جانتا ہے اور جب خدا نے یہ کہا کہ میں ایل شہدے ہوں جو تجھ سے مخاطب ہوں تو وہ جھک گیا ہے خدا کے حضور میں وہ گر گیا ہے خدا کے حضور میں اور جب وہ گر گیا ہے تو اس جو حوالے میں سے ہم چار باتیں سیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمیں اس حوالے میں ابرام کا جو سبر ہے وہ نظر آتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمیں ابرام کی جو خدا کے ساتھ وفا ہے وہ نظر آتی ہے تیسر نمبر پہ ابرام کی اپنی بیوی کے ساتھ ہمیں وفا نظر آتی ہے اور پھر جو چوتھے نمبر پہ ہمیں ناموں کی تبدیلی نظر آتی ہے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں ابرام مسلسل خدا کے حضور میں چلتا ہے اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جو بائبل میں ذکر آیا ہے تو بائبل میں جو ذکر آیا ہے وہ ہے کہ ابرام کو پچتر برس کی عمر میں خدا نے بلایا ہے لیکن درحقیقت حران میں خدا نے ابرام کو بلایا اور حران میں خدا نے جب وہ جو ففٹی ٹو یئر کا تھا تو خدا نے اسے بلایا ہے یعنی اس کی ففٹیز میں خدا نے اسے بلایا ہے اور ففٹیز کے بعد پچیس سال تک خدا اسے آزماتا رہا اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ حران میں جو تارہ کا کام تھا وہ بت پرستی تھا وہ بت بنانا اور بت بیچنا تھا تو جو ابرام تھا وہ کہتا تھا کہ یہ بت آپ کو بچا نہیں سکتے جگہ سے نکل اور میں تجھے اس جگہ لے کے جاؤں گا جہاں میں تیرے بعد تیری نسل کو وہ سارا ملک دوں گا یعنی تو حران سے نکل اور ملک کنان میں جا اور اس کے بعد جب وہ ملک کنان میں آیا ہے تو اس کے بعد بھی خدا پچیس سال تک اسے آزماتا اور ابرام ایک سیکنڈ کے لیے بھی شیخ نہیں ہوا ایک سیکنڈ کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ایمان خدا سے ہٹا نہیں ہے وہ اتنا سابر ہے وہ اتنا پختا ایمان کا شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا خدا میرے لیے سارے کام کرے گا اور ایسے ہی یہ جو سبر ہے یہ ایمان داروں کی ایک جو صفت ہے ایمان داروں کا امتیاز ہے جو بھی ایمان دار ہیں اور میں پڑھنا تھا ہنہ کے بارے میں تو ہنہ نے جب دعا کی اولاد کے لیے ہنہ بے اولاد تھی تو ہنہ ایک سو بیس سال کی تھی جب اس نے جب وہ ایک سو انتیس سال کی ہوئی ہے تو پھر خدا نے اسے امید دی کس کی سیمیل کی امید دی اب دس سال پہلے اس نے دعا کی ہے اور دس سال پہلے اس نے کیا کہا اے قدام مجھے اولاد چاہیے اور اولاد بھی کیا مجھے بیٹا چاہیے اور جو بیٹا تو مجھے دے گا میں وہ تجھے دے دوں گی کتنا بڑا ایمان ہے اس کا اور نو سال تک وہ انتظار کرتی رہی اس دعا کے جواب کا کہ مجھے اس دعا کا جواب ملے سبر اس نے سبر کر کے آس رکھی ہم گاتے ضرور ہیں میں سبر دے نال آس رکھ یہ ہوا دی کردہ سا انتظار لیکن سبر ہم سے ہوتا نہیں ہے ذرا سی دیر ہو جائے نوکری ملنے میں بچہ پاس ہونے میں کوئی خوش خبری ملنے میں یا کوئی بھی اور چیز ملنے میں تو ہم بے سبر ہو جاتے ہیں ہنہ نے دعا کی نو سال انتظار کی آیا اور ایک سو جو تیس سال کی عورت اور اس کے بعد اس کو بیٹا ملا ہے اور وہ اپنے وعدے کو نہیں بولی جیسے وائز کی کتاب کی آیت ہے جو پانچ میں باب کی پانچ ہوئی آیت تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور جواب نہیں آیا اور اس کے بعد جب اس کو بیٹا ملا تو اس نے خدا کو دے دیا اس کا سبر دیکھیں عمرہام نے پچیس سال تک وعدے کا انتظار کیا سبر سے ہنہ نے نو سال تک دعا کا انتظار کیا سبر سے ایوب نے خدا کے سامنے جو ساری اس مسیبت ساری اس اسے لے لی گئی اس نے سبر کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے کا قصد کیا ایماندار یہ ہے ایسے ہی تو ابرام خدا کا دوست نہیں بن گیا اس نے وہ ساری چیزیں سبر کے ساتھ کی ہیں اور اس کے بعد خدا کے ساتھ اس کی وفا ہے خدا کے ساتھ اس کی دوست ہے اور وہ اس وفاداری میں کہیں بھی گرا نہیں ہے کہیں بھی جکا نہیں ہے کہیں بھی بٹکا نہیں ہے کہیں بھی خدا کے نام کی تکفیر نہیں کی پترس جو خدا کا سب سے چہتا شگرد اور سب سے زیادہ جو قریبی شاگرد اور شاگرد ہونے کے باوجود وہ کیا کہتا ہے خدا ہم نے تیرے لئے سب کو چھوڑا ہمیں کیا ملے گا اس کو لالچ ہے کہ مجھے کیا ملے گا لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابرام کو کوئی لالچ نہیں ہے ابرام نے کہیں بھی ان پانچوں مرتبہ خدا سے یہ نہیں کہا کہ خدا من تُو نے پچھلی مرتبہ مجھے کہا تھا کہ تجھے اولاد ملے گی یا اس پچھلی مرتبہ کہا تھا تجھے اولاد ملے گی ایسا اس نے کچھ نہیں کہا اس نے سبر کیا ہے وفا کی ہے ایمان کے ساتھ وہ خدا کے سامنے رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو تیسری بات ہمیں اس کلام میں سے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار بیوی بانج ہو اور آپ کو پتا بھی ہو اور اس کو پتا چل گیا تھا کہ میری بیوی بانج ہے میں بانج نہیں ہوں کیونکہ وہ حاجرہ کے پاس گیا اور حاجرہ حاملہ ہوئی اور عبرام کو پتا چل گیا کہ میری بیوی بانج ہے اس کے اولاد نہیں ہے یا وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی لیکن اس کی محبت میں فرق نہیں آیا اس کے پیار میں فرق نہیں آیا اس کی چاہت میں فرق نہیں آیا اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں جو القانہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کس کو ہنہ کو ہنہ بانج لیکن اس کی وفا میں فرق نہیں آیا اس کی وفاداری میں فرق نہیں آیا اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں یاکوب کو راخل بانج ہے لیکن یاکوب پہلے سات سال اس کے لیے بکریاں چراتا ہے اور اس کے بعد اس کا باپ جو ہے اس کی دوسری بہن کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتا ہے لیکن پھر وہ سات سال اس کے لیے جو ہے وہ بکریاں چراتا ہے اور بکریاں جب چراتا ہے تو اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو راخل کے اولاد نہیں ہوتی تو یاکوب کی چاہت میں فرق نہیں آتا یاکوب کی جو وفاداری ہے اس میں فرق نہیں آتا اور میں دیکھتا ہوں خادی صاحب جو رشتے داروں میں شادیاں ہوتی ہیں یا محبت کی شادیاں ہوتی ہیں یا ویسے شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ بے وفائی کر دیتے ہیں میں ایک گھر میں گیا اور وہ نکاح جو تھا وہ میں نے پڑھایا تھا تو مجھے اس کے بعد پتا چلا وہ پتا یہ چلا کہ انہوں نے بڑی چاہت سے جو ہے وہ شادی کی بڑی چاہت سے وہ اس بیٹی کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے نوکری نہیں کروائیں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے بس ہمیں یہ بیٹی مل جائے اور ہم شادی کر لیں شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو مرد ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نوکری نہیں کرنی تو نوکری کر میں کام نہیں کروں گا تو کام کر اور جو تو نوکری کرے وہ پیسے تو مجھے دے اب آپ دیکھیں مرد اور اس کے بعد وہ بیٹی جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس کو کھانا تک نہیں دیتی وہ نوکری کر کے آتی ہے اپنے شہر کو بھی پیسے دیتی ہے اور اپنے بھی خرچے پورے کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ سارے گھر کے کام بھی کرتی ہے یعنی ساس کا بھی کھانا بنانا سسر کا بھی کھانا بنانا اور جو باقی گھر والے ان کا بھی کھانا بنانا اور شہر کا بھی کھانا بنانا تو آپ سوچیں کہ ہماری وفاداری کیا ہے ابرام اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہا ابرام ان پچیس سالوں میں اور اسماعیل کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی محبت میں کہیں بھی اس نے بے وفائی نہیں کی میرے عزیز یہ جو اہد کرتے ہیں ہم شادی کا شادی سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی خرابی ہے یا کچھ ایسا ہے تو وہ چل جاتا ہے لیکن شادی جب آپ کرتے ہو تو شادی آپ خدا کے حضور میں اہد کرتے ہو آپ انسانوں کے ساس سسر کے آپ رشتے داروں کے آپ پادری کے غنہگار نہیں ہوتے آپ خدا کے غنہگار ہوتے ہیں اور اس کی بخشش نہیں ہے یاد رکھئے تین باتیں کلام میں ہمیں ملتی ہیں جن کی وجہ سے نجات ہے ایک خدا کے کلام پہ عمل کرنے سے ہمیں نجات ملتی ہے ایک ماں باپ کی عزت کرنے سے ہماری عمر بڑھتی ہے اور تیسرا جو پالوس کہتا ہے کہ اگر بے ایمان بیوی ہے تو ایمان دار شہر کی وجہ سے وہ بچ جائے گی اگر ایمان دار شہر ہے تو اس کی وجہ سے بے ایمان بیوی بچ جائے گی تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کسی کی بیٹیوں کو آپ گھروں میں لے کے آتے ہو تو ان کی عزت کرنا سیکھیں ان کو وہ مقام دینا سیکھیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی مرد عورت کا مخالف نہیں ہوا مرد عورت کا دشمن نہیں ہوا ہمیشہ جب بھی دیکھا گیا ہے عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے ہم اپنے رشتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں گھر بار دیکھتے ہیں روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں تو پھر اس میں تو کلام کہیں ہے ہی نہیں ہے تو جب کلام ہوگا تو خوف اور در اور انسانیت ہوگی نا پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے یہ بھی کما کے لاتی ہے اس کا بھی حق ہے روٹی پہ اس کا حق ہے عزت کرنا اس کا حق ہے یہ ساری چیزیں انجوائے اور انٹرٹین کرنا وہ اپنی بیوی سے کہیں بھی بے وفائی نہیں کرتا یقوب راخل بے اولاد ہے بے وفائی نہیں کرتا جو القانہ ہے وہ ہنہ سے بے وفائی نہیں کرتا لیکن ہم وہ لانتی لوگ ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کے گھر اچھے بسیں ان کے گھر اچھے ہوں لیکن جو بیٹیاں ہمارے گھر آتی ہیں تو ہم ان کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے رکھتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے گھر میں برکت کیسے آئے ہمارے گھر میں خدا کی رحمت کیسے آئے پھر ہماری اولاد ہمارے کاروبار ہمارے گھر بار پہ برکت کیسے آئے پھر خدا کی لانت ہمارے گھر میں آتی ہے اس نے وفا کی ہے تو خدا نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں اس جگہ پہ ملتا ہے ابراہام نے خدا کے ساتھ جو ہمیں اس جگہ پہ ملتا ہے جو سترمہ باب میں ہے ابراہام کو خدا مخاطب کرتا ہے اور مخاطب کرتے ہوئے اپنا تعرف اس کے ساتھ کرواتا ہے اور جو اس نے تعرف اس کے ساتھ کروایا ہے وہ تعرف کروایا ہے کہ میں خدا قادر ہوں کلام مقدس میں جب ہم اوریجنل زبان میں دیکھتے ہے اس کے تین مطلب ہیں تو جب خدا اس کے پاس اس بار آیا ہے تو درحقیقت خدا اس وعدے کو جو اس نے پدائش کے کتاب کے باروے باب میں اس کے ساتھ کیا ہے اس کو وہ پورا کرنے کے لئے آیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ابراہ کو کہ ابراہ کتنا تیار ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ابراہ میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا قادر ہوں اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خدا قادر کا جو مطلب ابراہ زبان کا جو لفظ ہے اس کا ایک ترجمہ یہاں پہ ہے اور دو ترجمہ یہاں پہ نہیں ہے اس میں اس بار آیا ہوں تیری ضرورت کو پورا کرنے میں اس بار آیا ہوں تجھے طاقت دینے میں اس بار آیا ہوں تا کہ تجھ پہ ظاہر کروں کہ میں ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہوں اور میں اس بار آیا ہوں تا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناوں میں تجھے اپنے آپ کے ساتھ منصوب کر لوں اور خدا کے کلام میں خدا جب اسے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب سے تیرا نام عبرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام عبرہام ہوگا عزیزو عبرام کا جو مطلب ہے وہ ہے گریٹ عظیم بڑا اور ہمارے مرہوم استاد پادری جیرڈ مل یہ بات کہتے تھے کہ بائبل مقدس میں جو بائبل کی میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کسی اور جگہ اپلائے نہیں کیجئے گا بائبل مقدس میں جن ناموں کے ساتھ یہ آجائے جن ناموں کے ساتھ ہے آجائے جن ناموں کے ساتھ ایل آجائے وہ نام خدا مقضب ہوتے ہیں بائبل مقدس میں جن ناموں کے ساتھ یہ آجائے جن ناموں کے ساتھ یہ آجائے جن ناموں کے ساتھ ایل آجائے وہ نام خدا کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں یشوا خدا نجات ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں دانی ایل دانی کا مطلب ہے جج خدا یعنی انصاف کرنے والا خدا جیسے آپ دیکھتے ہیں ایمانویل ایمانویل کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا ہمارے ساتھ اور ایسے ہی خدا نے اس کے نام میں ایک ہے کا اضافہ کر دیا ہے پہلے اس کا جو نام ہے وہ الف بے رے الف اور میم لیکن خدا نے اس کے نام کے ساتھ ایک ہے کا اضافہ کر دیا اور در حقیقت جو وعدہ اس کے ساتھ بارویں باب میں کیا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے سبب سے برکت پائیں گے تو خدا نے وہ وعدہ یہاں پہ پورا کیا ہے اور ابراہم کا جو مطلب ہے وہ ہے دا فادر آف ملٹی ٹیوٹ اس کا مطلب جو ہے قوموں اور قبیلوں کا باب اور اس کا جو اس سے بھی واضح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ لغت کا باب جیسے آپ پاکستان میں دیکھیں تو پنجاب میں جو پنجابی کے ہر سولہ یا اٹھارہ کلومیٹر کے بعد پنجابی کا لہجہ بدل جاتا ہے پنجابی ایک ہی ہے لیکن بولنے میں فرق آ جاتا ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایدھر ادھر لیکن اگر آپ جو فیصلہ باد کے ایریے میں جائیں سمندری کا جو ایریہ ہے تو اس طرف آپ جائیں تو فیصلہ باد ڈویزن میں جو لوگ کہتے ہیں وہ اسی کو ایتل اتل کہتے ہیں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ جو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ کسی کی زبان کوئی بھی ہو کسی کا مذہب کوئی بھی ہو کسی کی قوم کوئی بھی ہو کسی کا ملک کوئی بھی ہو جب تک کوئی اے ابراہام تیرا نام لے کے دعا نہیں کرے گا میں اسے برکت نہیں دوں گا اتنی بڑی بات ہے یہ اب سے تو ابرام نہیں اب سے تو ابرہام کہلائے گا یعنی قوموں اور قبیلوں کا باپ کوئی بھی لوگ ہیں تو جب تک وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑتے تب تک ان کو برکت نہیں ملتی مٹھی برک دنیا میں یہودی ہیں لیکن دنیا میں ہر ایک چیز پہ جو منوپلی ہے ان کی ہے اور میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہودی لوگ اپنی ہر ایک چیز کو خدا کے نام سے منصوب کر دیتے ہیں یہودیوں کی ہر ایک چیز خدا کی ہے اور جو جب وہ خدا کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو آج دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ سارے کا سارا یہودیوں کا ہے اب ورلڈ بینک دیکھیں اب باقی ساری چیزیں دیکھیں ہم کیونکہ بات اس پہ ابرام پہ کر رہے ہیں تو خدا نے اسے وعدہ کیا گیا اس نے کیا کہا میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو برکت دوں گا یہ اہد عبدی اہد ہے جو پشت در پشت ہے یعنی تیری نسل کے ساتھ ہے ابراہام کو گئے ہوئے دنیا سے ہزاروں برس ہو گئے ہیں لیکن آج بھی جو اس کی نسل ہے وہ ویسے ہی دنیا پہ جو سربراہی کر رہی ہے ہر ایک چیز پہ جو منوپلی ہے وہ ان کی ہے اس لیے وہ اپنی ہر ایک چیز کو خدا کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں اپنی ہر ایک چیز خدا کو دے دیتے ہیں اور پھر خدا پوری دنیا ان کو دے دیتا ہے تو میرے عزیزو کاش ہم بھی اپنی ہر ایک چیز خدا کو دیں وہ مشروع بناتے ہیں تو خدا کے نام پہ وہ شرٹیں بناتے ہیں تو خدا کے نام پہ وہ گاڑیاں بناتے ہیں تو خدا کے نام پہ وہ اپنے صرف بناتے ہیں تو خدا کے نام پہ تو پھر خدا انہیں برکت دے یا نہ دے وہ ایریل بناتے ہیں تو اری کا مطلب ہے شیر اور ریل کا مطلب ہے خدا وہ کہتے ہیں کہ پیج پہنی سیو ازرائیل وہ نیسان بناتے ہیں تو جس کا مطلب ہے ایسی بہار جس میں خزان آتی نہیں ہے تو ایسے جب وہ ساری چیزوں کو کرتے ہیں تو ہر ایک چیز میں جب خدا ہوگا تو برکت آٹومیٹیکلی شامل ہو جاتی ہے تو جب ہمارے کاموں میں ہماری زندگی میں ہمارے خاندان میں ہمارے بچوں میں جب ہر ایک چیز میں ہم خدا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہمارا خاندان ہماری اولاد ہمارا کاروبار ہمارا گھر بار جو ہے وہ برکت ہو جاتا ہے یہودیوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ خدا کے بغیر برکت نہیں ہے خدا اسے کہتا ہے اب سے تیرا نام ابرام نہیں بلکہ تیرا نام ابرہام کہلائے گا اور پھر پندرمی آیت میں سترمہ بعد کی خدا کہتا ہے اور خدا نے ابرام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پھوکارنا اس کا نام سارا ہوگا اب میں نے آپ سے کہا آپ ضرور پڑھئے گا اس کو میں نے آپ سے کہا کہ جن ناموں کے ساتھ ایل آجائے جن ناموں کے ساتھ یہ آجائے وہ خدا کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں اور یاد رکھئے جن لوگوں کو جن مردوں کو جن عورتوں کو جن جگہوں کو خدا بلاتا ہے ان کو اپنا نام دے دیتا ہے اور ایسے ہی پھر یہودیوں نے خدا کو بھی نام دیئے خدا کو بھی ٹائٹل دیئے اس نے کہا تیری بیوی کا نام ساری نہیں تیری بیوی کا نام سارا ہوگا ساری جو ہے وہ چھوٹیے ہیں اور خدا نے اس چھوٹیے کو کاٹ کے آگے اس کے نام کے ساتھ ہے لگا دیا جو ساری ہے ساری کا مطلب ہے بیوٹی فل خوبصورت حسین لیکن ایمانداروں خوبصورت تو غیر اقوام کی عورتیں بھی ہوتی ہیں پیاری تو غیر اقوام کی عورتیں بھی ہوتی ہیں گوری یا باقی جو بھی خوبصورتی کی چیزیں ہیں وہ تو جو غیر اقوام کی عورتیں ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں اور خدا نے کہا کہ تیرا نام اب سے ساری نہیں سارا ہوگا اور سارا کا مطلب کیا ہے یہ جو فیمنن ہے وہ ہے اور جو سار ایل ہے وہ میسکولن ہے اس کا سارا کا مطلب ہے دا پرنسس آف گوڈ غیر ایماندار عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں گوری ہوتی ہیں جوان ہوتی ہیں لیکن غیر اقوام کی عورتیں خدا کی شہزادیاں نہیں ہوتی ہیں اس نے کہا اب سے تو خوبصورت تو ہے ہی ہے اب سے تو میری شہزادی کہہ لائے گا کتنی بڑی بات ہے خدا اسے اپنے ساتھ منصوب کر لیتا ہے اور اس کے بعد خدا اس کے پوتے کو اپنے ساتھ منصوب کر لیتا ہے یاکوب کو میں نے کیا کہا جن مردوں کو جن عورتوں کو جن جگہوں کو خدا بلاتا ہے ان کو اپنا نام دے دیتا ہے خدا نے ابرام کو اپنا نام دے دیا خدا نے ساری کو اپنا نام دے دیا خدا نے یاکوب کو اپنا نام دے دیا کیا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہے جب وہ واپس آ رہا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے رات کے ٹائم اور اس کی فرشتے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے فرشتے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے رات بار لڑائی ہوتی ہے اور صبح کو وہ فرشتہ جانا چاہتا ہے تو وہ اس کا دامن پکڑ لیتا ہے اور جب دامن پکڑ لیتا ہے تو کہتا ہے مجھے برکت دے کتنی بڑی بات ہے ہمیں گرجے میں خدا نہیں ملتا ہمیں روزے رکھ کے خدا نہیں ملتا ہمیں اتنی تپچیا کر کے خدا نہیں ملتا اور وہ سویا ہوا ہے اور اسے خدا مل گیا ہے خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے اس نے اس کا دامن پکڑ لی ہے اور جب دامن پکڑ لی ہے اس نے کہا مجھے برکت دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا اس نے کہا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام یقوب ہے تو اس نے کہا اب سے تیرا نام یقوب نہیں ہوگا اب سے تیرا نام سار ایل ہوگا سار کا مطلب ہے شہزادہ اور ایل کا مطلب ہے خدا میں نے شروع میں کہا جن ناموں کے ساتھ ایل آ جائے جن ناموں کے ساتھ اے آ جائے جن ناموں کے ساتھ اے آ جائے وہ خدا کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں اس نے کہا تُو میرا ہے اور میرا لوگ اڑنگاہ مارنے والے میرا لوگ جو ہے وہ دھوکہ دینے والے میرے لوگ ڈیسیور اور پریٹینڈر نہیں ہوتے اس نے کہا اب سے تو خدا کا شہزادہ کہلائے گا اور پھر اس نے اس جگہ پہ تیل لالا جب تیل لالا تو لوس کا مطلب ہے ڈیزولوشن ویرانہ شیطان کی جگہ وہ جگہ خدا علیہ اپنے نام سے منصوب کر دی اس کا نام کیا ہو گیا بیت ایل یعنی خدا کا گھر خدا اپنے لوگوں کو اپنے نام سے کیا کر دیتا ہے منصوب کر دی اس نے کہا اب سے تیری بیوی کا نام کیا ہے ساری نہیں بلکہ کیا ہوگا سارا ہوگا تب عبرام سرنبو ہو گیا اس نے کیا کہا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں تب عبرام سرنبو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا سو برس کے بڑے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو نوے برس کی ہے اولاد ہوگی خدا نے جان کے نام استعمال کیا تھا میں خدا قادر ہوں جب اس نے کہا کہ کیا سو سال کے بڑے سے بچہ ہوگا تو خدا نے جب یہ کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو خدا نے کہا اے عبرام تو بڑا ہے تیری بیوی بڑی ہے لیکن خدا کبھی بڑا نہیں ہوتا میں تو بڑا نہیں میں آیا اسی لئے جو قادر مطلع کا مطلب کیا ہے کہ the strength giver طاقت دینے والا the provider of the need of his people اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا almighty ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا اس نے کیا کہا تو کہہ رہا ہے میں گھٹا ہوں تو کہہ رہا ہے میری بیوی نبے سال کی ہے تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے اولاد ہو میں اسی لئے آیا ہوں کہ تجھے برکت ہو اے عبرام میں تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آیا ہوں تیری ضرورت کیا ہے وعدے کا فرزند تیری ضرورت کیا ہے اولاد میں تجھے اولاد دوں گا میں تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آیا ہے اے عبرام تو کہتا ہے میں بڑا ہوں تو کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ نوے سال کی ہے جو طاقت تجھے میں دوں گا اس سے تو اس ہاتھ کو دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے گا اے عبرام دنیا میں ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا ہو اور اس کے اولاد ہوئی ہو لیکن تیرے بعد لوگ یہ دعا کریں گے کہا قداون جیسے تو نے ابرام کو یا ابرہام کو طاقت دی جیسے تو نے سارا کو طاقت دی جیسے تو نے ان کو سنی یاسویں تو نے برکت بکشی ایسے ہی تو ہمیں بھی برکت بکشی میرے عزیزو جب اولاد نہیں ہوتی تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ہم دعویہ ڈول ہو جاتے ہیں یہ ہے ایماندار کہیں بٹکا نہیں ہے کہیں جھکا نہیں ہے کہیں متزلزل نہیں ہوا کہیں گرا نہیں ہے کہیں گرمبل نہیں کیا کہیں شک نہیں کیا سٹونش خدا کے حضور میں کھڑا ہے اور جب اس نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا تو ابرام کیا کہتا ہے تو کہتا ہے کاش اسماعیلی تیرے حضور جیتا رہے تب خداون نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے کیا ہوگا تجھ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام ازہاق رکھنا بھی کچھ بھی نہیں ہے اور خدا اس بچے کا نام بھی اس کو بتا رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا اور ایمانداروں پھر جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی ایک انتہا ہمیں اور بھی نظر آتی ہے جو ہمیں ابراہام کی نظر آتی ہے آپ کو ترس ترس کے اولاد ملے آپ کو اتنی دیر بعد اولاد ملے اور اس کے بعد کوئی اولاد دینے والا آپ سے کہہ دیں کہ اس کو قربان کر دیں جب وہ بچہ بڑا ہوا ہے خدا نے کہا اسے میری راہ میں قربان کر دیں کوئی سوال کیا اس نے کوئی اس نے کسی طرح کی رکاوٹ ڈالی ہے یا اس نے بیوی سے مشورہ کیا ہے یا بیوی نے کوئی اس میں رکاوٹ ڈالی ہے اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ازہا کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے اس کو میرے نام پہ قربان کر دیں اور کچھ جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سارا ہنسی تھی جب فرشتے آئے تھے تو وہ ہنسی تھی تو خدا نے در حقیقت پھر ان کا امتحان لیا اور وہ امتحان کیا تھا کہ آیا یہ آج بھی اسی جو انشیکبل جو ایمان ہے وہ مجھ پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں تو جب خدا نے کہا اس بچے کو قربان کر دیں تو ابرام کو وہ وعدہ یاد تھا ابرام کو خدا کا وہ ٹائٹل یاد تھا جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ طاقت دیتا ہے وہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے ابرام نے جب اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کے کوہ موریا کی طرف جا رہا ہے پہلے اس کا نام کوہ موریا نہیں تھا ابرام نے یا ابراہام نے اس کا جو نام ہے وہ کوہ موریا رکھا تھا اور مور کا جو مطلب ہے وہ ہے ٹو سی اور یا کا مطلب ہے گوڈ ابرام نے ابراہام نے کیا کہا ابراہام نے کہا میں نے اس پہاڑ پہ خدا کو دیکھا ہے میں نے اس پہاڑ پہ خدا کے جلال کو دیکھا ہے اور اس نے خدا کو دو نام دے دیئے ایک موریا اور ایک یہوہ یری اس نے ہاتھ پکڑا اپنے بچے کا ایک لمحے بھی نہیں سوچا اور وہ لے کے چلا گیا اس کو اس کو قربان کرنے اور اس نے کیا کہا کہ جس خدا نے مجھے سو سال کی عمر میں اُلا دی وہی خدا مجھے اس کے بعد بھی اُلا دے سکتا ہے یہ جو آیت آئی ہے نا جو ہم نئے اہدنا میں پڑھتے ہیں کہ خدا پتھروں سے ابراہام کے لئے اُلاد پیدا کر سکتا ہے تو سو سال کا بندہ پتھر ہی تو ہوتا ہے مردہ ہی تو ہوتا ہے نوے سال کی عورت مردہ ہی تو ہوتی ہے تو خدا نے ان پتھروں میں سے ان مردوں میں سے ان بے جان لوگوں میں سے ان بڑوں میں سے تو وہ کہتی ہے نا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ابراہام جو ہے وہ باپ بنے اور میں جو ہوں وہ دودھ پلاؤں اور یہ ساری چیزیں ہی کروں وہ کہتی ہے ایسے possible ہی نہیں ہے اسی لئے تو جب ہنہ دعا کرتی ہے تو ہنہ جب دعا کرتی ہے تو وہ ریفر کرتی ہے خدا کو سارا اور ابراہام تو کہتی ہے خداوند اگر تو سو سال کی عمر میں دے سکتا ہے تو تو ایک سو بیس سال ایک سو تیس سال کی عمر میں بھی دے سکتا ہے اور خدا نے اولاد دی ہے ایماندارو جب خدا آتا ہے تو پھر ہمارا خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے ہماری خدا کے ساتھ وفا کیا ہے ہم تو بس تھوڑا سا وقت خدا کے ساتھ نہیں چل پاتے ہمارا حال ہے پترس والا پترس کہتا ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اے خداوند سارے تجھے چھوڑ جائے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو صحیح ترجمہ بنتا ہے تو خدا میں یہ سمسی نے کہا تو تھے لمیاں کا لاکر ہڑے ہیں تو ایک رات میرنا گزار نہیں سکتا ایک رات میں تین بار انکار کر دی رہا ہے یہاں لوگ موجزے دیکھ کے بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ جذباتی ایمان ہے وہ ہم دل سے نہیں رکھتے ہماری زمین کیا ہے وہ پتھریلی زمین ہے اور وہ زمین کیا ہے کہ جس میں جلد پودا اگاتا ہے لیکن نہ اس میں نمی ہے نہ اس میں گہرائی ہے نہ اس میں صفائی ہے تو پھر وہ کلام کا پودا بڑھ نہیں پاتا تو میرے عزیزوں کاش ہمارے اندر وہ گہرائی بھی ہو ہمارے اندر وہ نمی بھی ہو اور ہمارے اندر وہ سارے بیچ کو سیجنے کی طاقت بھی ہو اور پھر ہم سو گناہ ساٹھ گناہ جو ہے وہ پھل لائیں ابراہام آخر تک ایمان دارہا میرے عزیزوں کوئی بھی مسئیبت کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دکھ کوئی بھی کمی آپ کی زندگی میں ہے کبھی بھی نا امید نہ ہوں کلام میں اسی لیے جو کرنٹیوں کے خط کے تیرے میں باب میں ہے غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہے اور شیطان ان تینوں پہ حملہ کرتا ہے ہمارے ایمان پہ ہماری امید پہ اور ہمارے خدا کے ساتھ محبت پہ اور ہم گر جاتے ہیں تو نہ جو ابراہام کا ایمان متزلزل ہوا ہے نہ اس کی امید متزلزل ہوئی ہے اور نہ اس کی خدا کے ساتھ محبت متزلزل ہوئی ہے اور جب وہ چھری چلانے لگا ازہا کے گلے پہ تو خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی اس نے کہا اے ابراہام میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں خدا کو قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا تیرے لیے برکت چاہے اس کے لیے میں برکت چاہوں گا ایسے ہی تو خدا کے دوست نہیں بن جاتے ایسے ہی تو جو ایمانداروں کے باب نہیں بن جاتے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے ایسے ہی کندنی بن جاتا بندہ اس کے لیے آپ کی بٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے ساری مصیبتوں کو سہنا پڑتا ہے اور پھر جو سہتا ہے وہی کندن بنتا ہے وہی برکت پاتا ہے اور ایسے ہی ابراہم نے خدا کے وعدوں پہ اعتبار کیا اور آج وہ ایمانداروں کا باب ہے آج ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے کاش میں اور آپ بھی ایسے ہی خدا کے ساتھ چلیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نا امید نہ کرسکے دنیا کی کوئی طاقت ہماری محبت کو خدا کے ساتھ کم نہ کرسکے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو جو ہے کم نہ کرسکے میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے آئیے اپنے سروں کو خدا سے زور جکائیں اور دعا ماتیں خدا ہمارے آسمانی باپ بڑے ایمان بڑے بروسے اور توقل کے ساتھ اسے دعا کرتے ہیں اے خدا ہمارا آسمانی باپ ہمارا ایمان تجھ پہ اور زیادہ مضبوط ہو اور ہم تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنیں اے خدا دنیا کہ کوئی طاقت ہمیں تیری محبت سے جدا کرنے نہ پائے ہمارے ایمان کو ہماری امید کو اور اے خدا ہماری محبت کو خدا کے ساتھ اور بڑھا اور ہماری زندگی سے ہر طرح کی مشکل پریشانی مصیبتوں دکھوں کو دور کر دیں یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا ہم دیسو مسیح کے وسیلے سے مانتے ہیں آمین